وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ڈی جی آئی ایس آئی لیفنر جنرل فیض حمید کے ہمراہ کابل کا اہم دورہ افغانستان کے عبوری وزیراعظم ملہ حسن اکھن سے ملاقات وزیر خارجہ نے وزیراعظم عمران خان کا پیغام پہنچایا بتایا مشکل وقت میں افغانستان کے ساتھ ہیں افغان قیادت کی پاکستان کے کردار کی تعریف آئندہ دنوں میں افغان وفد پاکستان آئے گا ملاقات میں ویزا اور تجارت میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر گختگو کی گئی انٹر بینک میں ڈالر تاریخ میں پہلی بار 173 روپے 96 پیسے اور اوپن مارکٹ میں پونے 200 روپے کا ہو گیا گورنر سٹیٹ بینک کو مہنکہ ڈالر اچھا لگنے لگا رزا باکر انوکھی منطق لے آئے کہا روپے کی قدر گرنے سے کچھ لوگوں کو نقصان تو کچھ کو فائدہ بھی ہوا اوورسیز پاکستانیوں کے پیاروں کو زیادہ پیسے ملے گے ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم بھی گورنر سٹیٹ بینک کے بیان کا دفاع کرتے رہے کال ادم تحریک لبیک نے کل نماز جمعہ کے بعد اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا لاہور کے یتیم خانہ چوک پر دھرنا جاری وزیر داخلہ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس شیخ رشید کہتے ہیں قانون کی خلاورزی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا پیرس میں اجلاس جاری پاکستان کا نام گری لسٹ سے نکالنے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ آج ہوگا